بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند میں سے ریک ہے کمیس میں اپنی رائے ضرور دیں تو چلتے ہیں اپنی مویل کی سکریل اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے جوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو پریس کر کے آل پہ دبا دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کائن ماسٹر اپلیکیشن میں ایک جو بہترین سٹیٹس ہوتا ہے وہ بنانا سیکھنا ہے تو اس کے لئے میں کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اپن کر لیتا ہوں تو جیسے ہی کائن ماسٹر اپلیکیشن اپن ہوگی آپ نے اس میں یہاں پہ ایڈ کا بٹن ہوتا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور آج کے جو سٹیٹس میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ پہلے والے اپشن میں ہوگا سولہ بھائی نہ ہو جو ہوگا تو یہ آپ یہ بھی سٹیٹس کے لئے چون سکتے ہیں تو میں نے اس طرح کا سٹیٹس آپ کو بتانا ہے تو میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں تو جیسے ہی یہ ہوم سکرین ہماری اپن ہوگی میں آپ کو اس طرح سے دکھا دوں گا تو یہ آپ کے کائن ماسٹر میں ایسے جب اپن ہو جائے اپنے میڈیا میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنی کوئی بھی پکچر سیلیکٹ کر کے لانی ہے جو آپ یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو میں اپنی یہ پکچر جو بھی ہے جس کا میں سٹیٹس بنانا چاہتا ہوں یہ میں نے سیلیکٹ کر لی ہے اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انڈ پہ چلے جانا ہے یہاں پہ وگنٹی کا آپشن ہوگا آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اچھا ایفیکٹ یہاں پہ بان جائے گا تو آپ نے اس ایمیج کو ڈپلیکیٹ کرنا ہے اور اسی طرح ڈپلیکیٹ کرتے جانا ہے یعنی جتنے سیکنڈز کا آپ کا سٹیٹس ہو آپ نے اتنا ہی یعنی تیس سیکنڈز تک ہوتا ہے آپ اس کو تیس سیکنڈز تک بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اس کو اوکے کار دینا ہے آپ نے تو اس میں اب ٹرانزیشن ہم لگانا چاہتے ہیں تو ٹرانزیشن کیسے لگائیں گے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا یہ درمیان میں ایڈ کا بٹن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پلس کا بٹن ہے کسی کا انویسٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ وائٹ بوکس بنا ہوتا ہے اس میں وائٹ پلس کا جو ہے آپشن ہوتا ہے تو میں اس پہ کلیک کروں گا تو ہمارے پاس یہ ٹرانزیشن ایفیکٹ جو ہوں گے یہاں پہ آ جائیں گے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہاں گیٹ مور پہ کلیک کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیٹ سے تو میں یہاں پہ کوئی بھی سیلیکٹ کر کے یہاں پہ لگا لیتا ہوں تو میں پہلے یہ والا ایک ٹرانزیشن ایفیکٹ چوز کر لیتا ہوں اور اس کا ڈیوریشن آپ نے منیمم ایک تاکی کر لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے لگے گا اس کے بعد آپ نے دوسرے والے کے درمیان جو ہے پلاس کا بٹن اس پہ کلیک کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کوئی ایفیکٹ یوز کر لیں یہاں سے میں اس میں اب ڈیفرنٹ کوئی یوز کر لیتا ہوں تو میں یہ والا یوز کر لیتا ہوں تو اس کا ڈیوریشن بھی میں ایک تاکی کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اوکے کرنا ہے اور تیسرے والے پہ آپ نے کلیک کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ ایفیکٹ ایڈ کر لیں تو یہاں سے میں یہ والا ایفیکٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کا ڈیوریشن بھی یہاں پہ ایک ہی کار دیتا ہوں اب اسی طرح آپ نے تمام ایمیجز پہ یہ لگا دینا ہے جب یہ چیز ایڈ ہو جائے آپ نے لیئر میں جانا ہے اور اپنی کوئی فوٹو لے کے آنی ہے یہاں پہ تو میں دیکھ لیتا ہوں یہاں سے جیسے میں یہ پکچر لے آیا ہوں یہاں پہ آپ نے اس کو ایدھر بھی کھینچنا ہے پکڑ کے اور اس کو اینڈ تک کار لینا ہے جو آپ کا سٹیٹس ہو اس کے اینڈ تک آپ نے اس کو لے جانا ہے اینڈ پہ لے جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اس سیٹ سے تھوڑا سا نیچے جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو کروپنگ کا آپشن ملے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو انیبل کرنا ہے انیبل کرنے کے بعد شیفز پہ کلک کرنا ہے اور اس کو راؤنڈ شیف میں یا سرکولر شیف میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں لگا لینا ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ چھوٹا کریں تو یہ آپ جتنا چھوٹا کرنا چاہیں وہ آپ آپ کی مرضی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فولی پکچر ہماری تھی تو میں اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کار لوں گا تو اس طرح امیج کو آپ پکڑ کے تھوڑا سا ادھر ادھر کار سکتے ہیں اور اس کو اوکے تھوڑا سا بیک کرنا ہے یہاں سے اور یہ جو فیدر ہے اس کا تھوڑا سا بڑھا دینا ہے آپ نے یعنی پانچ یا چھے تک میں کار لیتا ہوں تو یہ اب امیج آپ یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس کو ڈریک کر کے ادھر ادھر ایڈجسٹ کار لیں اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اوکے کار دیں تو یہ ہماری امیج یہاں پہ کروپ ہو کے آگئے آپ اس کو یہاں سائیڈ پہ لیں اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کار لیں چھوٹا کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوکے کار دینا ہے اب آپ نے لیئر میں جانا ہے اور یہاں میڈیا میں جا کے آپ کو ایک ویڈیو جو ہے آڈیو کا سپیکٹرم ہوگا آپ نے وہ ڈانلوڈ کرنا ہے تو وہ آپ اس کا لنک مجھ سے وٹس ایپ پہ لے سکتے ہیں تو میں نے ڈانلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ لے آتا ہوں میں اس کو یہ ورننگ دے گا انکوڈنگ کی تو آپ نے اوکے کار دینا ہے اور اس کا جو بھی حصہ آپ نے لگانا ہے وہ یہاں پہ سیلیکٹ کار لیں تو یہ ابھی شو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آڈیو کا جو سپیکٹرم ہے میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کا جو والیوم ہے میں وہ پہلے میوٹ کار دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا بیک جانا ہے اور نیچے یعنی اینڈ پہ چلے جانا ہے یہاں پہ آپ کو بلینڈنگ کا اپشن نظر آئے گا اس پہ کلک کر کے آپ نے تھوڑا سا نیچے جانا ہے اور یہاں پہ سکرین کار دینا ہے اس کو جیسے سکرین کریں گے تو یہ دیکھیں بلیک جو ہمارا بیک گرونڈ تھا وہ چلا گیا ہے اب آپ تھوڑا سا بیک میں آئے اور یہاں کروپنگ کا اپشن ہوگا اس کو سیلیٹ کریں ماسک کو انیبل کریں اور فیدر کو تھوڑا سا بڑھا دیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے جو سائیڈز تھیں اس میں جو بلیک بیک گرونڈ تھا وہ تھوڑا نظر آ رہا تھا اب نہیں آئے گا اب میں اس کو اس پکچر کے سامنے رکھ لیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو بڑھا کرتا ہوں تو جب یہ ایمیج کے سائز کا ہو جائے تو اس کے اوپر آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے تو ابھی میں میں تھوڑا سا اس کو بڑھا کر دیتا ہوں اب میرے خیال میں یہ ایمیج پہ فیٹ آ جائے گا تو اس کو آپ نے بڑے احتیاط سے لگانا ہے اور یہ دیکھ لیں اب یہاں پہ یہ اوکے ہو گیا اب آپ نے اس کو چیک کرنا ہے آیا کہ یہ پلے بھی ہو رہا ہے کہ نہیں تو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ایفیکٹ یہاں پہ بن چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی جو سونگ لگانا چاہتے ہیں آپ وہ یہاں پہ لے آئیں گے آپ نے لیئر میں جانا ہے میڈیا میں تو اگر آپ کے پاس وہ گرین سکرین میں سٹیٹس ہے لکھا ہوا آپ وہ لگا لیں نہیں تو آپ کسی ویڈیو سے اگر نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ تو کوئی سٹیٹس میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں یہ اب دیکھ لیں یہ اس طرح کا سٹیٹس ہے میں اس کو اوکے کر لیتا ہوں تو میں تھوڑا سا اس کو آگے کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو یہ دیکھ لیں اس طرح سے ہے یعنی یہ کسی اور پکچر پہ لگا ہوا ہے اس کو میں اپنے جو سٹیٹس پہ لگانا چاہتا ہوں تو وہ میں کیسے لگاؤں گا میں کروپنگ میں جاؤں گا اور یہ جو سٹیٹس جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں تک اس کو کروپ کروں گا یہ تھوڑا سا اوپر یہاں سے اور اس کو یہاں تک میں کروپ کر کے اس کا ماسکینیبل کروں گا اور اس کو یہاں پہ فیدر کو بھی بڑھا دوں گا تو فیدر کو آپ جتنا بڑھیں وہ آپ کی چائس ہوگی پھر اس کو بیک کریں گے اور نیچے چلے جانا ہے آپ نے بلینڈنگ کے آپشن میں اور یہاں پہ بلینڈنگ کو آپ نے کر دینا ہے سکرین تو جیسے سکرین کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیٹس ہماری جو ہے ویڈیو میں کاپی ہو چکا ہے اس کے بعد جیسے اوکے کر کے آپ اس کو پھر سلیکٹ کر کے یہاں پہ لے آئیں گے تو اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تو اس کو یہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے آپ جس جگہ پہ چاہتے ہیں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ اب یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو اوپر کر لینا ہے تھوڑا سا اور یہ اب آپ کا یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے اب آپ کا ایفیکٹ بھی ایڈ ہو چکا ہے اور تمام کام بھی یہاں پہ ہو چکا ہے اب اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا یہ آپ کو پلے کر کے بھی دکھاتا ہوں ابھی لیکن میں آڈیو بعد میں میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ کوپی رائٹ سٹائیک نہ ہے تو پلے کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ جیسے ہی پلے ہوتا رہے گا آگے جو جو اس کا فکرہ ہوگا وہ اس طرح چینج ہوتا رہے گا تو میں اس کا جو ہے والیوم نہیں لگا رہا تو اب یہ ہمارا سٹیٹس یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے کوئی اور ایفیکٹ یہاں پہ ایڈ کرنے ہوں تو وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ سٹیٹس آپ کو پسند آئے گا تو آپ نے جسٹ اب کیا کرنا ہے اوپر یہاں پہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کر کے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے اور جیس ریزولیشن میں چاہے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو جیسے ایکسپورٹ کریں گے یہ آپ کی گیلری میں پہنچ جائے گا تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائکس اور کمنٹس ضرور کریں اور آگے بھی شیئر کر دیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے زیادہ اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ